ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سبھی اچھانک سے کوئی مہمان نہ جائیں اور گھر پر کوئی میٹھا نہ ہو اور مہمانوں کو میٹھا نہ کھلائے جائے تو کچھ اچھا نہیں لگتا تو آج ہم ایسے گلاب جاؤن کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ سائے کرنے والے ہیں جو آپ کو کافی زیادہ پسند آئے گی صرف اور صرف پانچ منٹ میں بننے والے اس گلاب جاؤن کی ریسپی کو آپ جرور سے ٹرائے کرنا صرف اور صرف دو سے تین چیز میں اس گلاب جاؤن کو بنا کر تیار کر لیں گے تو چلیے ہم گلاب جاؤن بنانے شروع کرتے ہیں گلاب جاؤن بنانے کے لیے ہاں پہ ہم نے لیے چھے بریڈ آپ چاند اس کو زیادہ بھی لے سکتی ہیں پھر کم بھی لے سکتی ہیں ابھی ہاں پہ ہم نے لے لیا ایک گرائنڈر جائے بریڈ کو ہم اس طرح سے ٹوٹ کر ڈالیں گے اور اس کا فائن پاورڈر بنا کر تیار کر لیں گے اس کی کناروں کو بھی ہم نہیں ہٹائیں گے کیونکہ ہم گلاب جاؤن بنانے کے لیے تو اس کا کلر ہم بیسے بھی ڈالک کریں گے تو اس کی کناروں کو ہٹانا کوئی ضرور نہیں ہے اگر آپ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ ہٹا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نہیں ہٹا رہی ہوں تو ہم اس کا فائن پاورڈر بنا کر تیار کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے بریڈ کا اس طرح سے پاورڈر بنا کر تیار کر لیا اب ہم اس کو اس طرح سے مکسنگ بال میں نکال لیں گے تو یہاں پہ ہم نے بریڈ کی پاودر کو اس طرح سے مکسنگ بال میں نکال لیا ہے تو آپ بریڈ کا ڈو بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے لے لیا ایک کپ پھل کرین دودھ آپ چاہتے ہیں نورمل بھی لے سکتے ہیں اب ہم اس میں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتے جائیں گے اور اس کا اس طرح سے ڈو بنا کر تیار کر لیں گے اور ہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتی ہوں اگر آپ کے پاس مکسی نہیں ہے تب بھی آپ اس ڈو کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں آپ بریڈ لیجئے اس میں گرم دودھ ڈالیے دو منٹ میں ہی آپ کے بریڈ سوپٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ اس طرح سے ڈو بنا کر تیار کر لیجئے گا تو یہاں پہ ہم نے بریڈ کا اس طرح سے سوپٹ ڈو بنا کر تیار کر لیا ہے یہاں پہ ہم کو تھوڑی سوپٹی ڈو بنانا ہے زیادہ ٹائٹ نہیں بنانا ہے تو یہاں پہ ہم نے ڈو کو اس طرح سے ڈھک دیا ہے اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے اسی طرح سے رکھ دیں گے اب ہم چاسنی بنا کر تیار کر لیں گے چاسنی بنانے کے لیے ہاں پہ ہم نے رکھ دیا پین اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ چینی سانتیم ڈالیں گے دو لائچی اس کو ہم نے اس طرح سے ٹوڑ کر ڈال دیا ہے اب پین میں ہم اس طرح سے چینی ڈال دیں گے سانتیم ڈالیں گے اس میں ڈیڑھ کپ پانی اور چاسنی کو بنا کر تیار کر لیں گے یہاں پہ ہم نے پانے بھی اس میں ڈال دیا ہے ساتیم گلاب جامون کا ٹیشٹ بڑھانے کے لیے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو سے تین کیسر کی دھاگی اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ جرور ڈالیے گا بن اسکیپ کر دیجئے گا تو یہاں پہ ہم نے کیسر کی دھاگی اس میں ڈال دی ہیں اب ہم چاشنی کو بنا کر تیار کر لیں گے تو یہاں پہ ہمیں چاشنی جو ہے بن کر تیار ہو گئی ہے یہاں پہ ہم کو ایک یا دو تار کی چاشنی نہیں بنانی ہے اب ہم چلتے ہیں بریٹ کی ڈو کی طرف تو یہاں پہ ہمارا ڈو بھی اچھی طرح سے پھول کا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس طرح سے تھوڑا تھوڑا اس طرح سے ڈو لیتے جائیں گے اور اس طرح سے گلاب جاؤن بنا کر تیار کر لیں گے پہلے ہم اس طرح سے ایک گلاب جاؤن بنا کر دیکھ لیں گے تو یہاں پہ ہمیں کہیں بھی گلاب جاؤن میں کریک نہیں ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کسمس کس میں سٹان لپ پوری طرح سے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈالیے ورنہ اس کے آپ کر دیجئے گا تو یہاں پہ ہم نے ایک گلاب جان کو اس طرح سے بنا کر تیار کر لیا اس میں کہیں سے بھی بلکل بھی کریک نہیں ہے ٹھیک اسی طرح سے آپ کی بھی گلاب جان ہونی چاہیے اگر آپ کی گلاب جان میں کریک ہیں تو وہ پھٹ سکتی ہیں اس لئے آپ ڈو کو تھوڑی سوپٹی بنائیے گا زیادہ ہارڈ بھی مت بنائیے گا نہ زیادہ سوپٹ بنائیے گا میڈیم بنائیے گا تو چلی ہم پھٹا پھٹا اس طرح سے گلاب جان کو بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سب ہی بریٹ کی گلاب جان کو اس طرح سے بنا کر تیار کر لیے اس میں کہیں سے بھی کریک نہیں ہے تو چلی اب ہم چلتے ہیں گلاب جان کو فرائے کرنے کی پروسس میں گلاب جان کو فرائے کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے آئل پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ ہمارا گرم ہو چکا ہے لیکن ہم اس طرح سے تھوڑا سا ڈو ڈال کا چیک کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے اس طرح سے تھوڑا سا ڈو ڈالا ہے جی اپنے آپ ہی اوپر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہماری گلاب جاؤن کا ڈو ایک دم پرپیکٹ ہے اب ہم اس کو نکال کا اس طرح سے سائیڈ میں رکھ دیں گے اگر آپ کو اسپیرنس نہیں ہے تو آپ اس میں پہلے ایک گلاب جاؤن ڈال کر دیکھ لیجئے گا اگر آپ کی گلاب جاؤن کہیں سے پھٹ نہیں رہی ہے تو آپ اس کو سیکھ لیجئے گا اگر آپ کی گلاب جاؤن پھٹ رہی ہے تو آپ اس میں بائنڈنگ کے لیے ایک چمس میدہ ڈالی گا اس کے بعد آپ ساری گلاب جاؤن کو بنا کر سیکھیں گا تو یہاں پہ ہم نے گلاب جاؤن کو اس طرح سے سیکھنے کے لیے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو دو منٹ کے لیے اس طرح سے سیکھنے دیں گے اب ہم اس کو کڑھائی سہیں تے اس طرح سے ہلا دیں گے تو یہاں پہ ہمارے دو منٹ ہو چکی ہیں یہاں پہ ہمارے گلاب جاؤن میں ہلکا سا پیارا سا کلر آ گیا ہے اب ہم اس کو چمس کی مدد سے اس طرح سے پلٹ دیں گے اور گلاب جاؤن کو گولڈن براؤن ہونے تک اس کو ہم سیکھ کر تیار کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارے گلاب جاؤن جو ہے سیکھ کر تیار ہو چکی ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے تو یہاں پہ ہم نے سب ہی گلاب جاؤن کو اس طرح سے نکال کر تیار کر لیا ہے اب یہاں پہ جو ہم نے چاشنی بنائی تھی گلاب جامون کو ہم گرم اگر ہم چاشنی کے اوپر اس طرح سے ڈال دیں گے تو یہاں پہ ہم نے گلاب جامون کو چاشنی میں اس طرح سے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو ڈھک کر آدھا گھنٹے کے لیسے طرح سے چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ ہمیں آدھے گھنٹے ہو چکی ہیں چلی ہم گلاب جامون کو چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہمارے آدھے گھنٹے ہم گلاب جاؤن کتنی اچھی طرح سے پھول کر تیار ہو گئی ہیں ایک دم سوپٹ مو میں گھل جانے والی ہمارے گلاب جاؤن جو ہے بن کر تیار ہو گئی ہیں تو چلے ہم آپ کو ایک پلیٹ میں اس طرح سے گلاب جاؤن کو نکال کے دکھا دیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پلیٹ میں آپ کو اس طرح سے گلاب جاؤن کو نکال کے دکھا دیا ہے ہمارے گلاب جاؤن دیکھنے میں کتنی زیادہ اچھی لگ رہے ہیں اس سے زیادہ کھانے میں بھی ٹیسٹی لگے گی آپ ایک بار اس طریقے سے بریٹ کی گلاب جاؤن جرور بنا کر دیکھئے گا سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئیں گی اگر آپ کو بیڈیو پسند آئی ہو تو بیڈیو کو لائک کرنے سیئے کرنے اور چینل کو سبسکائب جرور کرنے اور ہمیں کمنٹس میں جرور بتانے کہ آپ کو بریٹ کی گلاب جاؤن کی ریسپی کیسی لگی اور انگلی ریسپی آپ کس چیز کی دیکھنا پسند کریں گے تو چلی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کیسان